نمسکار آدھا آپ کا میری اپنی محفل میں ایک بار فرنس اقبال ہے اور سواگت ہے یا وہی محفل جسے میں آج کل آپ کو سادت حسن منٹو کی افسانیں سنا رہا ہوں آج میں آپ کو سنا رہا ہوں ان کا افسانہ جس کا عنوان ہے پسینہ میرے اللہ آپ تو پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں نہیں کوئی اتنا زیادہ تو پسینہ نہیں آیا اے ٹھہری میں تولیہ لے کر رہا ہوں تولیہ تو سارے دھو بھی کہاں گئے ہوئے ہیں تو میں اپنی ڈپٹے سے ہی آپ کو پسینہ پہنچ دیتی ہوں تمہارا ڈپٹہ ریشمی ہے پسینہ جذب نہیں کر سکے گا پسینے کے خطرے مجھ سے نہیں دیکھے جاتے آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہے ریشمی کپڑا پانی جذب نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کا تولیہ ہوں کیا میں آپ کا پسینہ خوش نہیں کر سکتی آج گرمی زیادہ تھی سائیکل پر یہاں آتے آتے میں قریب قریب بہوش ہو گیا تھا ہائے اللہ نہیں چند میں بس میں چند منٹوں میں ٹھیک ہو گیا ایک دوست تھا اس نے مجھے آموں کا شربت پھلا دیا ہموں کا شربت بھی ہوتے ہیں ہر شہ کا شربت بنایا جا سکتا ہے میرا بھی تمہارا شربت تو میں ہر روز پیتا ہوں لیکن اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا شریف کہ شرارت تمہاری ہوتی ہے کہ تم مٹھاس میں کھٹائی ڈال دیتی ہو کھٹائی تو آپ ڈالتے ہیں میں تو مصری کی ڈلی ہوں مانتا ہوں لیکن کبھی کبھی آپ اس سے وہ زیادہ نہ کیجئے ادھر آئی ہے میں آپ کی تائی ہوتا ہوں آج یہ تو تکلف کیوں کیا جا رہا ہے آپ محبت کو تکلف کہتے ہیں اس سے مطالب میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہنا جانا نہیں چاہتا ویسے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اتنی محبت کا احسار تم نے پہلے کبھی نہیں کیا آپ محبت کو کیا جانے انسان اگر محبت ہی کو بجان پہچان نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ہیوان بھی نہیں کوئی بہت چیز بہت چیز ہے پتھر ہے سڑک پر گرا ہوا روڑا ہے ادھائی ہے میں آپ کی تائی اتار دوں اور اس تکلف کی کیا ضرورت ہے میں نے سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ تکلف کی بات کیوں کرتے ہیں میں نے کبھی آپ سے تکلف بڑھتا ہے آج پہلی مرتبہ آپ اتنے ذریعین ہیں بتائیے بتائیے اس تکلف کی وجہ کیا ہے میں اتنا ذریعین نہیں ہوں آپ کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ کسر نفسی سے کام نہیں لے رہا ایک حقیقت تھی جو میں نے بیان کر دی پھر میرے پاس تو آئی ہے میں آپ کا پسینہ پوچھ دوں گرمی میں بے حال ہو کر آ رہے ہیں ادھائی کوئی اتنی زیادہ بے حال ہی نہیں کوئی سے تمہیں کوئی شک نہیں کہ آج درجہ حرارت بہت بڑھا ہوا ہے سننے میں آیا ہے کہ آج دس آدمی حدت کے باعث مردے میں کہتا ہوں کہ آپ اتنے روپے خرچ کرتے ہیں کیوں نہیں گھر میں کولر لے آتے ہیں کولر کی کیا ضرورت ہے تم خود بہت دوڑی کولر ہو اتنی گرمی میں گھر آیا ہوں تمہاری باتوں ہی نے ایسی تھندک پہنچا دی جو سب سے بڑا کولر بھی نہیں پہنچا سکتا ہے آپ آپ نے اب میرا مزاق اڑانا شروع کر دی ہے تمہاری قسم میں ایسی گستاخی کبھی نہیں کرتا میری قسم آپ نے کیوں کہی اس لیے کہ بڑی لذیذ ہے یعنی آدمی کو دو ہی قسمیں کھانی چاہیے جو مزے دار ہوں یقینات آپ سے میں کبھی جیت نہیں سکتی میں تو ہمیشہ ہارتا ہوں آپ کا بھارے ہیں ہار تو ہمیشہ میری ہوتی رہی ہے اچھا اب جب میں آرام کرنا چاہتا ہوں میری شروع کمیس تو نکالو الباری میں صرف ایک پجامہ موجود ہے بنیان ہوگی جنہیں تین مہیری پڑی ہیں جو نوکر نے ابھی دنید ہوئیں چھوٹی 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 چاہیے تمہیں دکھو دو لینی چاہیے آپ کو کیا معلوم کہ سابون کتنا بھائیات ہوتا ہے چھالے پڑ جاتے ہیں ہاتھوں ہمیں نوکروں کے ہاتھوں میں بھی ایکنین چھالے پڑتے ہوں گے آپ ہمیشہ نوکروں کی طرح داری کرتے ہیں کیا وہ انسان نہیں کل چھوڑیے اس قصے کو ادھر آئیے میں آپ کی ٹائیں اتار دوں یہ کونسی اتنی بڑی موہے میں جو آپ سر کرنا چاہتی ہیں میں آپ سے پہنس نہیں کرنا چاہتی یہ بتائیے آپ کو چلنے میں تکلیف کیوں محسوس ہو رہی ہے جوتا زیادہ تنگ ہے یہ وہی ہے نا جو آپ نے پچھلے مہینے لیا تھا ہاں وہی ہے آج میں نے پہلی مرتبہ پہنا ہے دیکھ کے نہیں لیا تھا دیکھ کر ہی لیا تھا پہنا بھی تھا پر چھوٹا کیسے ہو گیا ہے جو چیز استعمال نہ کی جائے سکر جاتی ہے یہ عجیب منتق ہے عورتوں کو اپنے خواندوں کی ہر بات عجیب منتق معلوم ہوتی ہے میں نے کہا ہی تھا کہ یہ آپ کی ٹائیں اتار دوں پہلے تو میں یہ تکلیف دے جوتے اتارنا چاہتا ہوں بیٹ جائیے میں اتار دیتی ہوں آج تمہیں کی مہربان کیوں ہوں پہلے تو آپ نکھ رہے نہ بگھاری ہے بیٹھئے کرسی پر یہاں سب کرسیاں قابل کہاں ہیں کہ ان پر آدمی بیٹھے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب ان کا بیت بلکل ناکارہ ہو جائے گا تو میں سب کی سب ٹھیک کرا دوں گی یہ تمہاری عجیب منتق تھی جس کے متعلق میں نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ مبادہ تم ناراض ہو جاؤ بات دراصل یہ ہے کہ میں چاہتی تھی کہ جب تک کرسیاں کام دیتی ہیں ان کی مرمت نہ کرائی جائے کیونکہ انہیں مقررہ وقت پر پھر مرمت طلب ہونا ہے جتنا دن نکل جائیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے تم بھی مرمت طلب ہو لیکن میں ایسی باتیں پسند نہیں کرتی آپ بڑے بے لگام ہوتے جا رہے ہیں چل یہ میں خاموش ہو جاتا ہوں آپ خاموش ہی اچھے لگتے ہیں آپ خاموش کیوں ہوں گے تمہیں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ خاموش ہی اچھے لگتے ہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مومیں گھنگیاں ڈالکے بیٹھے رہے ہیں تم مجھ کو کچھ کھانے کے لیے دو میں کیا دوں آپ باہر سے کھا کر آ رہے ہیں تم نے کیسے جانا آپ کی پتلون متا رہی ہے سالن کے داگ لگیں ضرور آپ نے کسی ہوتل میں اپنے دوست کے ساتھ ایاشی کی ہوگی ایاشی تو خیر نہیں کی لیکن مجھورا اپنے افسر کے ساتھ ایک دعوت میں شریک ہونا پڑا اور تم جانتی ہو اچھی طرح جانتی ہو کہ ہم انہیں صرف چند لقمیں موں میں ڈالے اور ہاتھ اٹھا لیا اس لئے کھانا بڑا واہی آتا اسے تمہارے ہاتھوں کا نمک ہی نہیں تھا لیکن پتلون پتب بے کشے پڑے اس لئے کہ سالن واہی آتا مجھ سے دو مرتبہ چاول نیچے گر گئے چاول تو ہمیشہ آپ سے نیچے گرتے رہتے ہیں اس کو چھوڑو مجھے بتاؤ کہ فرش پر سربت کس نے گر آیا تھا اور یہ گلاس جگ کوئی بہمان آیا تھا ہاں میرے ایک سہیلی آئی تھی کون آپ اسے نہیں جانتے کوئٹے کی تھی جو میرے ساتھ پڑتی تھی اس کی حالی میں شادی ہوئی ہے مجھ سے ملنے آئی تھی اس سے کیا بات ہی ہوئی میں آپ کو کیوں بتاؤں ویسے وہ اپنے خوان سے بہت خوش تھی ہر عورت کو اپنے خوان سے خوش ہونا چاہیے اس میں اس کی کیا برطری ہے نہیں وہ وہ بہت خوش تھی اس نے مجھے ایسی ایسی باتیں سنائیں جو مجھے معلوم ہی نہیں تھی شاید آپ کو بھی نہ معلوم ہوں اس کو فقوق کو چھوڑیے آئیے میں آپ کے جیوتے اتار دوں یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں نہیں میں آج خود کروں گی پہلے ٹائے اتار نہیں دیجئے اتار لیجئے اب آج کتنے اچھے لگ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے پہلے کبھی تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا آج یک بھا یک انقلاب پیسے پیدا ہو گیا انقلاب پیسہ میں شروعی سے آپ سے محبت کرتی ہوں میرا سارا ڈپٹہ گینا ہو گیا ہے تو آپ کو کتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے چلیے اندر چلو یہاں باہر کی برزوت گرمی کسی قدر کم ہے ہاں اشیو نے آپ کی انگلیوں پر چندیاں ڈال دی ہیں ہر تنگ چیز رہت کا باعث ہوتی ہے میں بھی آج سے تنگ ہو گئی ہوں مجھ سے نہیں میری صحیح دی نے مجھے بتایا کہ اس کا خواہند خیر آپ اس قصے کو چھوڑی ہے اس نے بڑی تنگ اور چس جھولی پہنی ہوئی تھی میں نے اب دیکھا ہے کہ تم بھی اسی قسم کا بلاوز پہنے ہو کہاں سے لیا تم نے آج ہی اس کے دردین سروایا تھا اور میں جو ساڑی لائی ہوں وہ اس سے مناش نہیں کرتی خیر میں آپ کے ساتھ چلوں گی اور اسی دکان میں کوئی اور ساڑی پسند کروں گی اس سہیل نے تم سے کیا باتیں کی آپ لیٹ جائیے پھر آپ کو مسینہ آ رہے ہیں میں آپ کو اس کی تمام باتیں سنا دوں گی تم اپنی سہیلی سے اچھی باتیں ہر روز سنا کرو تاکہ ہماری زندگی خوشگوا رہے اور تم میرے پسینے کو اپنے ٹپٹے سے اسی طرح پوچھتی رہو آپ کا پسینہ تو میرا لہو بن گیا ہے یہ تھی آج کی کہانی پسینہ کرتے رہا ہوں گا پھر ایک افثارہ سنا ہوں گا اس وقت تک سناتا رہوں گا جب تک سارے کے سارے منٹوں کے افثانے میں دوکیومنٹ نہیں کر دیتا کل تک کے لئے اجازت دیجئے آدابا نمسکار